دوستو فالٹو سیریل کے آج کی اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے سیڈ دوارہ سیڈ دوارہ وکل کو طلاق کا پیپر فائل کرنے کے لیے ڈاٹنے سے شروع ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت جروری چیز ہے وکل کا کہنا ہے کہ جب چھٹی پر تھے اور آج لوٹے ہیں تو میں فائل کر دوں گا چنتہ مت کرو سیڈ کہتے ہیں کہ اور دیر مت کرو تنیسا آپ نے وکل سے بات کرتی ہے اگر اس کے پاس کاغج ہے وکل کا کہنا ہے کہ ہاں میرے پاس یہ میرے لوکر میں سرکشت ہے اور میں نے آپ کے پاس سندے کے پتے کو بھی سوشٹ کیا ہے تنیسا کہتے ہیں کہ سندے کا سمادھان کیا ہے وکل کہتے ہیں ہاں آپ کسی گاہ میں گئے تھے جب سیڈ چیک کرنے آیا تھا لیکن وہ جلدی میں تھا اسی لیے اس سے پہلے کہ میں دیکھ پاتا وہاں نکل چکا تھا تنیسا کہتے ہیں ٹھیک ہے تنیسا کا کال ختم ہوتا ہے اور وہ سوشتی کہ سیڈ وہاں کیوں گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں ادھر فالتو ویٹر دوارا لائے گیا اتنا سارا کھانا دیکھتا ہے ویٹر لجو کو دیکھتا ہے لجو کو یاد آتا ہے کہ کیسے وہ ایک لڑکے سے پیار کرتا تھا اور وہاں وہی تھا فالتو ان کی آنکھوں کا سمپرک تو دیتا ہے اور ویٹر سے کھانا پروسنے کے لئے کہتا ہے فالتو لجو سے پوچھتا ہے کہ کیا سب ٹھیک ہے لجو کہتا ہے میتل ہاؤس میں ہر کوئی میڈیا کو کال کرتا ہے اور انہیں اپستیت ہونے کے لئے کہتا ہے جان آردن آتا ہے اور پرگتی کے بارے میں گوشتا ہے ہر کوئی انگوٹھا دیتا ہے کنشو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے کپڑے بھی تیار کر رکھے ہیں ادھر فالتو دکھی دیکھ رہی ہے جب اس کا بھائی اسے شانت کراتا ہے تو اسے زیادہ نہ سوچنے کے لئے کہتا ہے انگوٹھا باہر آتی اور کہتا ہے کہ پانی کی خراب گڑبتہ کے قارن میرے بال خراب ہو گئے ہیں رادہ اسے روکنے کے لئے نہیں کہتی ہیں رادہ اسے رونے کے لئے نہیں کہتی ہیں کیونکہ بعد میں ہیئر ڈریسر آنے والا ہے انگوٹھا کہتا ہے ہاں مجھے بھی یہی امید ہے آیان واپس میتل کے گھر آتا ہے اور سب ہی کہتے ہیں کہ تم خوشت دیکھ رہے ہونا آخر ایسا کیوں کہتے ہیں آیان سے آیان جنادن کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہارا ابھاری ہوں کیونکہ تم نے مجھے سب سے اچھا اپار دیا جنادن تھوڑا دوشی محسوس کرتا ہے لیکن پرتکریہ نہیں کرتا کنشو کا کہنا ہے کہ کل کے لئے سب کچھ تیار ہے یہاں تک ہی ہمارے کپڑے بھی سٹھ کا کہنا ہے کہ جنادن اتنا لچھلا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے لئے اتنے بڑے بدلاؤں کو سوکار کر لیا یہاں سب کو دکھانے کے لئے ایک سکاراتمک بات ہوگی تنیسہ آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ سیڈ اتنا سمارٹ انسان کیوں بن گیا اور انہیں سیڈ کو بھی آفیس کی جمعیداریاں دینی چاہیے آیان سابیتا کو دیکھتا ہے جو اداس ہے اسی لئے وہ سابیتا کو مسکر آنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ آکے کر جنادن مان گیا تنیسہ یا کہتی ہوئی نجر آتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ ایونٹ کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے آخر کیا بات کرنا چاہتی ہے سیڈ کرپیا بتائیے وہ جاتے ہیں تنیسہ سیڈ سے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے طلاق کے وکیل سے کیوں ملے اور اسے بتایا بھی نہیں آخر ایسا کیوں ہوا کیوں کیا اس نے اس کے ساتھ ایسا سیڈ کا کہنا ہے کہ تانہ اسی کے لئے تھا ہاں میں گیا تھا کیونکہ آپ جلدی میں اتر پور گئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو کاغجی کام میں سمسیہ کے قرآن کسی بھی مددے کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ آپ طلاق کے قرآن بہت کچھ جھیل رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ تم اور ادھک مصیبتوں کا سامنا کرو کیونکہ تم میرے دوستوں اور تم نے بہت کچھ جھیل آئے تنیسہ کہتی کہ حالانکہ میں سرانہ کرتی ہوں کہ آپ میرے لئے اتنا سوچ رہے ہیں لیکن میں آپ سے سیڑ سے طلاق کے معاملے سے باہر رہنے کا انوروت کرتی ہوں کیونکہ میں اسے اکیلا دیکھنا چاہتی ہوں سیڑ ایسا کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب میں سمجھتا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ نے کال کی پرنس پرنس کانفرنس کی ویوستہ کی آپ اتنی مجبوط لڑکی جو ہیں کل کے لئے آپ کی کیا یوجنا ہے تنیسہ کہتی ہیں کہ کانیکہ نے سب ہی ویوستہ اور یوجناوں کی جاج کر لیے آپ کو کل پتا چل جائے گا بس سمجھ پر پہنچ جائے گا تنیسہ جاتی ہیں کانیکہ سوچتے ہیں کہ کل آیان اور فالتو کے لئے ایک دکھت دن ہوگا فالتو اپنے پریوار سے کل کے کاریکرم میں ویوہر کنڑے کا انوروت کرتی ہے کیونکہ میتل کی بڑی پرتیشتہ ہے سب مان جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں فالتو کے ماتا پیتا فالتو سے بات کرتے ہیں جب وہ بہو بن جاتی ہے تو وہ اللہ چیلا ہو جاتا ہے اور کسی بھی چیز کے لئے جددی نہیں ہوتا کیونکہ ایک بہو کو ویبین چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اگلے دن فالتو کے پریوار میں سب تیار ہو جاتے ہیں چرند ایک ہار دیتا ہے جو اس نے فالتو کے لئے بنایا تھا جب وہ بچی تھی فالتو بہت خوبصورت لگ رہی ہے انگوری تھوڑی عجیب لگ رہی ہے اور اپنا روپ بدلنے کے لئے سامت ہے گھٹنا میں کیا ہوگا یا سوچ کر فالتو چنتیت ہو جاتا ہے کل کے آنے والے پیسوڈ میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گیا یا آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ جناردن نے تنیسہ کے بارے میں میڈیا میں گھوشنا کی کہ اس کی بہو آیان کے ساتھ بیوہ وسائے میں شامل ہو رہی ہے جناردن بھی فالتو کو اپنے پریوار کو چوکانے والی نوکرانی کے روپ میں سندربت کرتا ہے دھنیواد ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لئے لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولے ہم آپ کو ایسے ہی نئے اپڈیٹ دیتے رہیں گے دھنیواد